اسلام علیکم دوستو سرویسیز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ لاہور میں لیٹسٹ بہت ساری جوبز آئی ہیں آج کی ویڈیو میں تمام جوبز آپ سے شیئر کریں گے کہ ان کے لئے کیا ریکوائیمنٹس ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ان کے لئے اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو کیسے فیل کرنا ہے تو دوستو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے اس پیچ پر آنا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ان جوبز کی لاسٹ ایڈ ہے ستائیس اگست دوہزار اکیس اور اشایہ ہوئی ہے ڈیلی نوائے وقت کے نیوز پیپر میں مزید تفصیلات ہم جوب ایڈ سے دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس میں پہلی اسامی ہے اسوسی ایٹ کی کل پانچ اسامیہ ہیں اس کے لئے آپ نے ماسٹرز کے ڈگری حاصل کی ہو سوشل سائنسز میں جب بزنس منیجمنٹ میں یا اکاؤنٹنگ میں یا فائننس میں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں باقی ڈیٹیلز بھی ہاں پہ منشن ہیں پانچ سے آٹھ سال کے ایکسپیرنس ریکوائیڈ ہے عمر کی حد تیس سے چالیس سال اس کے بعد جونئر اسوسی ایٹ کی جوب ہے اسی طرح انیلیسٹ پیشل پے پیکیج مارکٹ بیسٹ انیلیسٹ کی جوب ہے کل دس اسامیہ ہیں جونئر اسوسی ایٹ کی چھے اسامیہ ہیں اس کے بعد آفیس منیجر اکاؤنٹنگ کی کل ایک ایسامی ہے مہانہ آمدن اس کی پچپن ہزار روپے ہے اس کے بعد آفیس ایزسٹنگ کی جوب ہے تینتیس ہزار منتری سیلری ہے کل ایک ایسامی اس کے بعد دارک رائیڈر کی جوب ہے کل سولہ ہزار اس کی تنخواہ ہے کل ایک ایسامی ہے اس کے لئے آپ نے میٹرک کیا ہو ساتھ میں موٹر بائیک کا ڈرائیونگ لیسنس ہو اس کے بعد ڈرائیور کی جوب ہے مہانہ آمدن بائیس ہزار روپے کل سات آسامیہ ہے اس کے لئے میڈل پاس کیا ہو پانچ سال کا تجربہ ہو ال ٹی وی کا لیسنس ہو اس کے بعد کک کی جوب ہے سولہ ہزار سیلری ہے ایک آسامی ہے میڈل پاس کیا ہو آپ نے اس کے بعد آفیس بھائے سولہ ہزار سات سو سیلری ہے چار آسامیہ ہیں اس کے لئے بھی میڈل پاس ہو اور اس کے بعد جینیٹر کی جوب ہے کل سولہ ہزار سیلری ہے اور دو آسامیہ ہیں اس کے لئے must play trade یعنی کہ بس پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو apply کر سکتے ہیں تو دوستو اب آپ نے ان سب vacancies کے لئے application form کہاں سے download کرنا ہے آپ نے simple اس page پر آنا ہے اور یہاں سے bottom میں آئیں گے تو دیکھیں گے download application form یہ application form ہے آپ نے اس کو download کرنا ہے دوستو یہاں پہ سب سے جو پہلے date of advertisement آپ نے لکھنی ہے کس date کو یہ advertisement شائع ہوئی ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں easily یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ top پہ آئیں گے تو دیکھیں یہ date posted ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ date دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ newspaper کونسے newspaper میں شائع ہوئی ہے یہاں پہ آپ top پہ آئیں گے تو دیکھیں نوائے وقت newspaper آپ نے یہاں پہ نوائے وقت لکھنا ہے اس کے بعد ایک passport سے تصفیر یہاں پہ paste کرنی ہے staple نہیں کرنی گم وغیرہ سے paste کرنی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے name of post لکھنی ہے آپ news frequency کے لئے apply کرنا ہے یہاں پہ اپنا cnc number لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے یہاں پہ father name لکھنا ہے یہاں پہ date of birth اپنی تاریخیں پہ دائش لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے cool age لکھنی ہے آپ نے last date تک اپنی age کو count کرنا ہے یعنی کہ اسے 23 اگرس تک آپ اپنی age کو count کریں گے جتنی age بنتی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے کتنے سال کتنے مہینے کتنے دن اس کے بعد do missile with district name آپ نے do missile کا لکھنا ہے سب سے پہلے صوبہ اس کے بعد district zilے کا نام لکھنا ہے اس کے بعد marital status آپ single ہیں married ہیں یا unmarried ہیں وہ لکھنا ہے اس کے بعد religion اپنا مذہب لکھیں گے اس کے بعد postal address یہاں پہ لکھیں گے وہ address جس پہ آپ کسی بھی وقت کوئی بیٹاک یا later receive کر سکیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ اپنا permanent address اپنا مستقل پتہ لکھیں گے یہاں پہ cell number اپنا mobile number جو آپ کے زیرے استعمال ہو کسی بھی وقت آپ سے رابطہ کیا جا سکے اس کے بعد یہاں پہ اپنا email address آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ metric یہاں سب سے پہلے آپ نے سال لکھنا ہے کہ آپ نے کس سال میں metric کی ہے اس کے بعد marks out of total یعنی کہ یہاں پہ آپ نے 10 marks حاصل کردہ number لکھنے ہیں اور 7 میں آپ نے کل number بھی لکھنے ہیں اس کے بعد percentage آپ کے کتنے percent marks تھے یہاں پہ board کا نام لکھیں گے اسی طرح inter bachelor جہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے لکھتے جائیں گے اس کے بعد experience اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے name of organization اس company اس organization کا نام لکھنا ہے جہاں پہ آپ نے کام کیا ہے position held کس عہدے پہ آپ نے کام کیا ہے اس position کا نام لکھنا ہے اس کے بعد nature of job آپ کی جو job تھی وہ permanent تھی یا contract پہ تھی کس طرح کی تھی وہ آپ نے لکھنا ہے experience in years آپ نے کتنے سال کام کیا ہے آپ نے سال میں لکھنا ہے اس کے بعد declaration ہے یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے یہاں پہ father name کہ آپ نے job information کی ہے بالکل صحیح ہے اگر آپ نے کوئی بھی غلط information enter کی ہو تو آپ کے application form کو reject کر دیا جائے گا یہاں پہ date لکھیں گے یہاں پہ signature کریں گے تو دوستو یہ ہے آج کی ویڈیو details آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے comment box میں پوچھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو daily basis پہ see latest videos مل سکیں so do subscribe the channel and stay updated thank you